اسلام علیکم ناظرین ملک کے اندر ایمرجنسی مارشلہ یا پھر نئے الیکشن یہ تین ایسی آپشن ہیں جس پر غور ہوا ہے اور اعلیٰ ترین حلقوں نے اتفاق کیا ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک آپشن پہ جایا جائے گا اسلامباد جو پاکستان کا کیپیٹل ہے اسلامباد سمیت پورے پاکستان کے اندر اہم ترین حلقوں میں یہ بازگشت ہے یہ خبر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں چیزوں کا چیزوں میں سے ایک کسی فیصلے پہ جائے جا سکتا ہے پاکستان کے اعلیٰ حکام نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگلے اٹھالیس گینٹے بہت اہم ہیں اس خبر کو تقویت دے رہا ہے ٹویٹر کا بند ہونا پچھلے چھتیس اٹھالیس گینٹے سے ٹویٹر بند ہے اور اسی وجہ سے ہر شخص شکوک و شباعت کا شکار ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے کوئی بڑی بریکنگ آ سکتی ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا رات گئے ایک اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اگلے اٹھالیس گینٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تین آپشن ہے ایمرجنسی یا ڈائریکٹ مارشلہ اور یا پھر الیکشن کو کال ادم قرار دے کر دوبارہ سے نئے الیکشن اور نئے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نون لیگ اور پیپس پارٹی ظاہر ہے نہیں ہوگی اگر میرٹ کے اوپر الیکشن ہوں گے تو یہ پاکستان کے اداروں نے بہرحال اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے اچھا یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اور اب یہ فیصلہ کیا ریورس ہو سکتا ہے اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ جب نواز لیگ نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہمارے قائد نے تو کہا کہ جی وہ اس طرح ہم حکومت نہیں بنائیں گے ہم تو بڑے اصولی ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ساتھ ہی پیپس پارٹی نے کہا جی کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں ہم تو نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہر پارٹی پوائنٹ سکورنگ پہ لگ گئی تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ بھائی ہم نے آپ کی حمایت کرتے کرتے یہاں تک چلے گئے ہیں کہ ادارے کو بھی اس حد تک بدنام کیا اور ادارے کے خلاف ہر وہ شخص ہے جس کے کوئی سیر نہیں پیر نہیں وہ بھی گالیاں دے رہا ہے اور جس شخص کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ادارے کو گالیاں دے رہا ہے عدالتوں کو گالیاں دے رہا ہے تو وہاں سے میسیج یہ ہے کہ اگر یہ جو بیگج ہے ان کو کیری کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ بھی نقرے دکھا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے وہ لوگ جن کے ساتھ چلتے چلتے ہم نے اپنا کمڑا کر لیا تو آج یہ بھی ہمیں آنکھیں نکھا رہے ہیں اور یہ بھی نقرے کر رہے ہیں تو ان کو دو ٹوگ میسیج دیا گیا اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ذرا دعویٰ کر رہے ہیں کہ لیاقت چٹھا کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ چونکہ لیاقت چٹھا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یا دلائی گئی ہے اس کی بیس کے اوپر یہ سارے الیکشن مشکوک ہو جاتے ہیں اور اس کا الیکشنز کو کال ادم کرنا اور یا پھر ایمرجنسی یا مارشلہ لگانے کا راستہ ہموار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو وہ سٹیٹمنٹ بنیادی طور پر اسی سسلے کی ایک کڑی قرار دی جا رہی ہے لہٰذا سٹیٹمنٹ موجود ہے اور اسی بیس کے اوپر میسیج پی ٹی ای پیپلز پارٹی اور تمام باقی پارٹیوں کو دے دیا گیا جس کے بعد فوری طور پر پیپلز پارٹی متحرک ہوئی فوری طور پر نون لیگ متحرک ہوئی فوری طور پر رابطے شروع ہو گئے کہ نہیں 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 ہم تو حکومت بنانے لگے ہیں ہم تو یہ کرنے لگے ہیں ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں بلوستان میں بھی حکومت بنے گی پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی مرکز میں بھی پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی پہلے وہ وزارت تو بڑی دور کی بات ہے وہ کہہ رہا تھا نون لیگ کے ساتھ تو ہم نے مل کے حکومت ہی نہیں بنانی ہم تو بڑے نیک لوگ ہو گئے ہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہو گئے ہیں جی ہم تو بالکل یہ بیگج یعنی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا یعنی پاکستان ریاست جو ہے یعنی اس اس کا مزے تو ہر شخص لینا چاہ رہا ہے گلشرے سارے اڑا رہے ہیں مزے لے رہے ہیں اور موجے کر رہے ہیں لیکن رسپنسپلیٹی لینے کو کوئی تیار نہیں تھا تو پھر یہ میسیج دیا گیا اور اس میسیج کے بعد یہ حلچل مچ گئی اجانک ہے اور ساتھ یہ بھی نونلی کو میسیج دیا گیا کہ اگر مرکز کی گور گورمنٹ آپ نہیں لیتے تو پھجاب گورمنٹ بھی نہیں ملے گی تو یہ بڑا دو ٹوک میسیج دیا گیا ہے اور ابھی بھی چونکہ ٹویٹر بند ہے ابھی بھی کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ تین چیزوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے یا الکشب کالا دمکرات نے دی جائیں گے یا امرجنسی لگ جائے گی یا ڈائریکٹ مارشلہ لگ جائے گا اور اس کے لیے تیاری پوری طرح سے کر لی گئی ہے اور عدلیہ نے اس کو انڈوز کرنے کی بھی بات کر دی ہے اب دیکھیں آگے کی ہوتا ہے لیکن اس ابھی تیزی سے یہ خبر پورے ملک کے اندر پھیل چکی ہے اب آگے اس کا اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے یا اس معاملے کو ڈلے کر دیا جاتا ہے سیاستدانوں کی پوری کوشش ہے کہ ابھی یہ خطرہ ٹل جائے ناظی لیٹس جو بھی اپ ڈیٹ ہوئے گی انشاءاللہ وہ ساری آپ سے شیئر کریں گے تینکیو ویری بلس